ایک واقعہ لکھا ہے کہ شہد کی مکھی آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں آزر ہوئی تو فرمایا سرکار نے کہ تُو شہد کیسے بناتی ہے شہد کیسے بناتی ہے اس نے کہا کہ ہم پھولوں اور پھلوں کے اوپر جا کر بیٹھتی ہیں پتوں کا رس نچوڑتی ہیں پھولوں کا رس نچوڑتی ہیں اور ان کو لا کر اپنے چھتے میں جمع کرتی ہیں اس سے یہ شہد بنتا ہے حضور علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو سارے پھیکے ہوتے ہیں کڑوے ہوتے ہیں بھول آپ کوئی بھی کھا کر دیکھ لیں کوئی پتہ کھا لیں وہ تو کڑوے کسیلے اور وہ بے مزا ہوتے ہیں اور یہ تو ایسی شہ ہے کہ اس سے زیادہ میٹھی کو جہان میں شہی نہیں ہے تو تم کیا کرتی ہو کہ جس کے صدقے یہ کڑوے رس میٹھے ہو جاتے ہیں عرض کیا یا رسول اللہ جب ہمارا چھتہ رس سے بھر جاتا ہے جب چھتے میں رس لبہ لب ہو جاتا ہے تو ہم ساری مکھیاں اس کے گرد گھومتی ہیں اور گھوم گھوم کے آپ پر دروش ہی پڑھتی ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ درود کے صدقے کڑوے رس کو میٹھا شہد بنا دے سبحان اللہ اللہ روم فرماتے ہیں کہ چوخوا نیم بر احمد درود سبحان اللہ شہدی کا شہر ہے کہ چوخوا نیم بر احمد درود میشوت شیری و تلخی رارہ سبحان اللہ کہ ہم دروش ہی پڑھتی ہیں اس کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کی کڑوہٹ کو ختم کر کے اسے میٹھا شہد بنا دے سبحان اللہ مولا روم فرماتے ہیں ہر حکایت کے آخر میں انہوں نے ایک حکمت لکھی ہوتی ہے ایک سبق لکھا ہوتا ہے کہ اس حکایت سے ہمیں سبق کیا انہوں نے حکایتوں حکایتوں میں سارا دین سکھا دیا ہے ماشاء اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کڑوے رس درود کی برکت سے میٹھے ہو جاتے ہیں تو ہماری ناقابل قبول دعائیں درود کے صدقے قابل قبول ہو جاتے ہیں سبحان اللہ درود کے سب کے دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ رحم فرمانے والا ماشاء اللہ تو آپ درود شریف کوئی حضیفہ بنائیں اس لیے نماز میں درود رکھا گیا ہے ہم نے الحمد پڑھی ہم نے قرآن پڑھا رکوع کیا سجدہ کیا تشہد کیا تسبیحات پڑھی سبحانہ ابی العظیم کہا سبحانہ ابی العالی کہا جب سلام کہنے لگے تو آواز آئی سلام نہیں کہنا ہے جب تک میرے یار پہ درود نہیں بیجنا ہے سبحان اللہ درود پڑھتے ہوگا نہیں پڑھتے حضور نے خود سکھایا بے شک کہ یہ درود پڑھو نماز میں تو گویا کہ آخر میں جا کر ہماری تسبیحات پر ہمارے رکوع پر ہمارے سجدے پر اور ہمارے قیام پر مہر قبولیت درود کے ذریعے لگائی گئے سبحان اللہ ماشاء اللہ کئی کچھ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کو بلو منظور فرمائے اور ہم درود پڑھتے ہوئے جیئے درود پڑھتے ہوئے ہمیں موت آئے درود قیامت حضور کے جنڈے کے نیچے درود پڑھتے ہوئے کھڑے ہوں میں گزارش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ صاحبی علی صاحب سے کہ موسیقی